شہوار ٹی وی دراصل پلاسٹک رائس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں یہ افواہ سوشل میڈیا پر چائنہ کی ایک ویڈیو سے پھیلی تھی لیکن کوئی بھی ثابت نہیں کر پایا کہ اس طرح کی کوئی چیز ایگزیسٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں چائنہ میں اصل رائس کی قیمت 0.8 USD پر کیجی ہے اور پلاسٹک رام میٹیریل تقریباً 1.6 USD پر کیجی ہے ذرا آپ خود سوچیں کہ ایسے پکانے سے تو پلاسٹک رائس کوکر میں میلٹ ہو جائے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بہت جلدی ایسی خبروں کو سپریٹ کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ پھر سوشل پینک ہوتا ہے نمبر دو فیک ایکس ناظرین یہ بھی ایک اربن لیجنڈ ہے فیک ایکس بنانے کا کوئی پریکٹیکل میتڈ ہے ہی نہیں یہ فواہ سال 2012 سے سال 2014 کے درمیان پہلی تھی حقیقت تو یہ ہے کہ ایکس جائنہ میں بہت ہی سستے ہوتے ہیں اور فیک ایکس بنانا کوئی آسان کام تو ہے نہیں اگر انہیں بنا بھی لیا جائے تو اس کا خرچہ فیکٹریز کو اصل انڈے سیل کرنے سے بھی کئی گناہ زیادہ کرنا پڑے گا نمبر تین آر ایکس ہائے ان کالیسٹرول ناظرین سٹیڈی سے ثابت ہو چکا ہے کہ ڈیلی ایگ انٹیک کا بلیڈ کالیسٹرول لیول سے کوئی تعلق نہیں ہے دل کی بیماریوں کا بھی ایکس کے روزانہ استعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ کسی چیز کا ضرورت سے زیادہ استعمال نقصان دے ہیں نمبر چار کیا دودھ کے استعمال کے بغیر ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں دودھ انسان کے لیے بنیادی غزہ ہے جو بچوں کو دی جاتی ہے اور یہ پھر ان کی ڈائیٹ کا انٹیگرل پارٹ بن جاتا ہے اسے مکمل خوراک سمجھا جاتا ہے جس میں تین ضروری نیوٹرینٹس یعنی پروٹین فیٹس اور کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ مائیکرل نیوٹرینٹس یعنی کیلشیم وائٹیمن بی پوٹیشیم اور میگنیشیم شامل ہیں لیکن کہ اس کے استعمال کے بغیر انسانی جسم کمزور پڑ جائے گا انسان وائد ہے جو کہ دوسرے جنوروں کے دودھ کو استعمال کرتے ہیں جب جنور انسان کے استعمال میں نہیں ہوتے تھے تب بھی تو انسان طاقتور تھے بلکہ پرانے وقتوں کی لوگ ہم سے زیادہ صحت مند ہوتے تھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ دودھ انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے استعمال کے بغیر انسان کا جسم کمزور پڑ جائے گا یا اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی نمبر پانچ پیپل ویڈ ڈائیبیٹیز کین نیٹ ایٹ شگر ناظرین ڈائیبیٹیز کے بارے میں یہ معلومات آپ کو دونوں ہیلتھ کیر پروفیشنلز اور انٹرنیٹ پر مل جائے گی لیکن یہ تمام معلومات ہی درست نہیں ہوتی یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے سمجھنے میں بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو مانا جاتا ہے کہ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو شگر فری ڈائیٹ کا استعمال کرنا چاہیے لیکن یہ بالکل بھی درست نہیں ہے بلکہ ایسے مریض کو بیلنس ڈائیٹ یعنی متوازن غزہ کا استعمال کرنا چاہیے ڈائیبیٹیز کے مریض شگر کا مناسب استعمال کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ناظرین آپ کے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں